سلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل فیروز خان کا علیزے پر شرمناک الزام مقدمت اج کروا دیا تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا تمہیں جس کے پاس جانا ہے جہاں دروازہ کھٹ کھٹانا ہے کھٹکاؤ میں کروڑوں روپے کماتا ہوں لیکن تمہیں دینے کے لیے میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں علیزے کے کیسے الزام کے بعد فیروز خان نے علیزے کو طلاق دی اور کیا فرہان صحیح جو ہے وہ ہانیا عامر کے لیے عروا کو ایک بار پھر سے چھوٹ چکے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کا تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ جن لوگوں کو آپ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں فین فالوئنگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگزیکٹلی اصل زندگی میں وہ کس طرح سے چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اپنی نجی زندگی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لاکر اس کا تماشا بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فیروز خان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فیروز خان نے عدالت میں اپنے ہی بچوں کو سپورٹ کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے اور عدالت کے اس حوالے سے نیا فیصلہ بھی آیا تو اسے آپ کو بتاتی چلوں کہ فیروز خان کی جو ایکس وائف ہیں علیز فاطمہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ فیروز خان جو ہے مجھے مارتے تھے پیٹتے تھے اور ایک بار تو انہوں نے میرے سر پر بندوق جو ہے وہ رکھ دی ہے یہ ساری باتیں علیز فاطمہ جو ہے عدالت کے روبرو کھڑیوں کے بول رہی ہیں انہوں نے موزیز جس صاحب کو کہا کہ اس طرح سے اپنی بیوی کی تظلیل کرتا تھا مارتا تھا پیٹتا تھا اور بندوق تک میرے سر پر رکھ دیتا تھا علیز نے فیروز نے کہا کہ وہ ہر بچے کے لیے مہانہ ایک لاکھ روپیہ جو ہے وہ ادا کرے کیونکہ ان کی بیٹی نوزائد ہے آپ کو پتہ ہے اور بیٹا جو ہے وہ پرائیویٹ سکول میں ایک اچھے سکول میں بڑھتا ہے اس کے آنے جانے کی جو ہے خرچہ وہ الگ ہے سکول کی فیز بہت زیادہ ہے اور بچے کے خرچے بہت زیادہ ہے کیونکہ علیز فاطمہ کا موقع بھی ہے کہ بڑی ایک لیوش قسم کی لائف جو ہے وہ فیروز خان نے دی ہوئی تھی اور اب ان کے بچے جو ہیں وہ اس ط کی نہیں گزار پائیں گے کیونکہ جو علیز فاطمہ کے والدین ہیں وہ میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ یہ بھی ڈیمانڈ کر چکی ہیں کہ ایک الگ جو ہے گھر میرے نام نہ کریں چاہے ہمیں ایک الگ گھر پروائیڈ کرنے اپنے بچوں کے لیے وہ گھر اپنے چاہے نام رکھیں لیکن میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اپنے بچوں کی خاطر جو ہے وہ یہ یہ ڈیمانڈ جو ہیں وہ اس نے رکھی ہیں پوری کریں لیکن جی فیروز خان تو کہتے ہیں کہ جی میں کس اسی صورت آپ کو ایک ایک لاکھ تو بڑی دور کی بات ہے میں ٹوٹل جو ہے وہ آپ کو دونوں بچوں کے لیے بیس ہزار روپیہ جو ہے دیں گے فیروز خان نے بھی بھیکارپن کی جو ہے انتہا کر دی اپنے بچوں کے لیے وہ اس طرح سے بول رہے ہیں کہ جی جو کرنا ہے کر لو اپنے گھر کے معاملے عدالت میں لے آئے ہیں ٹھیک ہے وہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا پر مزاک اڑوا رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جب سجر علی کے س ساتھ ان کا معاملہ تھا ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی منگنی جو ہے وہ فیملیز نے کر دی تھی اور سجر علی جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں اس کے ساتھ چل رہی تھی ان کی بہن جو مائمہ ملک ہے وہ بھی متعدد بار کہہ چکی تھی کہ جی سجر علی ہماری بھابی ہے اور وہ بہت اچھی ہے لیکن انہوں نے سجر کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو انہوں نے اپنی بیوی علیز فاطمہ کے ساتھ کیا اس کو ڈراتے تھے دھمکاتے تھے جب وہ فلم سائن کی رونے انڈیا کے ل یہ وہ تو ہالی وڈ کے خواب بھی دیکھتی تھی اب ان کے ہالی وڈ کا خواب بھی جو ہے وہ پورا ہو گیا کام کرنے والا کسی چیز کا محتاج تھوڑی ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی تھی اور ان کو اب بھی تکلیف ہے وہی سلوک جو ابھی علیز فاطمہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سجر علی کے ساتھ بھی کرتے تھے لیکن سجر علی نے جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ کنارہ اختیار کر لیا کیونکہ سجر علی ایک اچھی خاتون ہے انہوں نے تو اپنے شوہ اور کے اوپر بھی الزامات نہیں لگایا کہ کس وجہ سے جو ہے آہدر ازامیر سے ان کی طلاق ہوئی ہے تو ابھی فیروز خان جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تو جو کرنا تھا کر چکے ہیں مارتے تھے پیٹتے تھے انہوں نے یہ تک الزام لگایا ہے کہ جب ان کی دوسری بیٹی پیدا ہونے لگی تھی جانی کہ وہ پریگننٹ تھی پریگننسی میں بھی فیروز خان ان کو مارا کرتے تھے گھسیڑہ کرتے تھے اس سے زیادہ مطلب خطرناک کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا ہی بچ اچھا جو ہے اس کو آپ رخصان پہنچانے کی کوشش کرے اور آج میں کہیں پہ انٹرویو دیکھ رہی تھی فیروز خان صاحب بول رہے تھے کہ اس بچی فاطمہ میں تو ان کی جان ہے تو وہ جان آپ نے نکالنے کی بھی کوشش کی جب وہ پیدا نہیں ہوئی تھی ان کی بیوی پریگننٹ تھی تو مارا پیٹا بھی تھا تو انہوں نے یہ بھی بات ساری بولی ہے اب فیروز خان نے جو سلوک کیا سجل کے ساتھ وہ کنارہ کش ہو گئی لیکن ان کے دماغ میں کوئی چیز فسی ہوئی ہے جب سے سجل علی کی طلاق ہوئی ہے اس کے بعد سے اب جو ہے یہ اپنے گھر کو آگ لگا چکے ہیں انہوں نے اپنی فیملی کو بقول ان کی ایکس وائف کے انہوں نے بچوں کو دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ سمیت گھر کے باہر کھڑا کر دیا تھا اور ہم کافی روتے پیٹے رہے کہ ہمیں اندر آنے دیں لیکن انہوں نے مجھے طلاق دے دی فیروز خان نے جی عدالت میں اپنے بچوں کو ابھی سپورٹ کرنے سے مکمل طور پر جو ہے وہ انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں میں کسی سورت سپورٹ نہیں کروں گا ان کی ب برباد بولی اب دو جو سارفین ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں جو فین فالوئنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دو ماسوم بچوں کے ساتھ جو ایک والدہ ہے ان کے زندگی بھی اس نے برباد کی اگر اس نے اسی طریقے سے زندگی برباد کرنی تھی تو ایسے لوگوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے اس سے کافی ٹرول کیا جا رہا ہے فیروز خان کو کیونکہ فیروز خان کی جتنے وہ اگریسیو ہیں ان کے متعدد جو انڈرسٹری سے ان کے ساتھ کام کرنے والی خواتین ہیں وہ بھی نکل کے سامنے آئیں ان کی خ انہوں نے بتایا کہ جی بڑا اگریسیو ہے یہ اس طرح سے حرکتیں کرتا ہے اور جس طرح سے یہ کام کرتا ہے اگزیکٹلی ویسے کافی ٹرول کیا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی دونوں لوگ تو طلاق لے لیں گے لیکن اس کے بعد جو ہے بچوں پر اثر پڑے کر لیکن فیروز خان اس وقت اپنے بچوں سے بلکل بھی ان کو کوئی لگاؤ نظر نہیں آرہا وہ چاہتے ہیں کہ ماں سے بچوں کو چھین لیں جانی کہ وہ صرف وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ علیز فاطمہ جو ہے وہ کسی صورت اس قابل نہیں ہے کہ بچے اس کے پاس پرورش پاسکیں وہ فائنینشل جو ہے وہ بلکل ویک ہے تو میرے بچوں کو میں اپنی طور پر جو ہے کسٹڈی لے لوں تو کتنا قدرت ہے ایک ماں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ مہینے کے بچے ہیں اور ساڑھے تین سال کا بیٹا ہے کس طرح کی ایک سوچ ہے آپ اگر اچھے ہوتے ہیں یا والد اگر اچھا ہوتا تو وہ دیفنیٹلی آج گھر جڑا ہوتا ہے ایسے بی بی کو طلاق دیکھ کے باہر تھوڑی کھ� کوشش یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنی بی بی کو پیسوں کے حوالے سے تنگ کریں کیونکہ ان کی بی بی جو ہے فائنینشل سٹرانگ نہیں ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے جو ہے بڑے الزامات لگائے ہیں لیز فاطمہ نے انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت مارتا پیڑتا تھا اور فیروز خان نے حضب معمول جو ہے وہ سارے الزامات جو ہے وہ مسترد کر دیئے ہیں لیکن لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے سجل کے ساتھ بھی کیا کیا تھا اس لیے اس کو لوگ کافی ریلیٹ کرے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں میری بیوی ایکس وائف جو ہے علیز فاطمہ وہ بچوں کو سکول میں داخل کروایا ہوا لیکن والدہ سکول نہیں بھیج رہی میں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں یہ میرا حق ہے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا اور انہوں نے جو ہے وہ دائر درخواست کی تھی اس کی سماعت جو ہے اب 6 اکتوبر کو عدالت نے حکم دیا ہے 6 اکتوبر کو علیز فاطمہ ان کے بچے فروز خان کو ہر حال میں عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے علیز نے یہ بتایا تھا کہ بچے کا سکول بہت دور ہے اور مجھ سے پوسیبل نہیں ہو پا رہا کہ میں بچے کو وہاں تک پہنچاؤں میں چیزیں دیکھوں گی معاملات صحیح ہو جائیں گے دوسری خبر پر آ جاتے ہیں فرحان سعید اور اروا جو کہ ایک بڑا فیورٹ کپل ہے سب کو بہت پسند ہے اور کچھ ماہ پہلے ان دونوں کی رشتے میں دڑار آئی تھی دونوں الگ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب سجل اور آہد کے بیچ میں دڑار تھی اور مع سیپریٹ ہو چکے تھے ان کے دل میں بھی سیپریشن چل رہی تھی لیکن ان کے معاملات بہتر ہوتے ہیں ایک بار پھر سے یہ اپنے رشتے کو موقع دیتے ہیں اور زندگی آگے گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس وقت بڑی عجیب سی بات ہے جب ہم ایوارڈز کینڈا میں منقض کیے جاتے ہیں جہاں پہ اروا جو ہے وہ بھی جاتی ہے فرحان بھی جاتا ہے لیکن فرحان جہاز میں جاتا ہوا کسی اور اداکارہ کے ساتھ موجود ہے ہانیا کے ساتھ وہاں پہ چپک چپک جو ہے انٹری اس کی نظر آتی ہے کہ ایوارڈز میں انٹری وہ ہانیا کے ساتھ کر رہا ہے پھر جب ڈینس کرنا ہوتا ہے ہانیا کے ساتھ تو اس کو جو ہے وہ جادو کی جھپی جانے کے اس کو گلے لگا رہا ہے اس کو بکپ کر رہا ہے اس کو حوصلہ دے رہا ہے چپکا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہانیا کے ساتھ جبکے اروا کو اگر ہم دیکھیں تو بڑی الگ الگ نظر آئیں وہ اکیلی ایوارڈ سیریمینی میں جو ہے وہ آتی ہیں ریڈ کارپٹ پہ ان کو اکیلے دیکھا پاک نظر آ رہا ہے کہ ہانیا کس طرح سے چپکی بھی نظر آ رہی ہے اور ایک بار پھر سے اروا اور ان کے بیچ میں جو ہے سیپریشن شروع ہو چکی ہے یہ الگ الگ رہ رہے ہیں نہ یہ ساتھ ٹریول کر رہی ہیں نہ یہ ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں نہ ہی ان کو ایوارڈ میں کسی نے ایک ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تو ایک بار پھر سے جی ان کا گھر جو ہے وہ نظر ہو چکا ہے نظر لگ چکی ہے ان کے گھر کو اس بار نظر لگی ہے ہانیا آمیر کی اور ہانیا آمیر کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ تو بڑے بڑے گھر جو ہے وہ کھا جاتی ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سجل کا گھر بھی توڑنے کی وجہ ٹوٹنے کی وجہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہانیاں آمیر کو بیچ میں ڈالا جا رہا تھا کہ وہ بڑا چپک چپک کے باتیں کر رہی تھی جب ان کے حزبن آہد رضا میر تھے ان کے ساتھ تو دیکھتے ہیں یہ معاملات کیا ہوتے ہیں دونوں جو رشتے ہیں اس وقت ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اپنی بیوی پر اس طرح سے گندے الزامات لگانا ہے شوہر نئے اس سماعت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے